کیونکہ انہوں نے جیت لیے جو ووٹ لیے جو لوگوں نے یہ جیت لوگوں کی ہے اور جو افسردہ بیٹھے ہیں جو اس چوڑی کا ووٹ لے کر بیٹھے ہیں اسیمبلیوں میں وہ اس وقت پریشان بیٹھے ہیں یہ ایسا ووٹ ہے کہ وہ اس بوجھ تلے کے نیچے وہ اب اس وقت خوش بھی نہیں لگ رہے جب آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انہوں نے انڈیا کا بات کی انہوں نے کہا چندی گرڈ میں ایک الیکشن ہوا ہے جس کے اندر آروز نے یہی حرکت کی بی جے پی کے لیے انہوں نے ان کا لوگوں کو باہر نکال دیا آروز نے ووٹ ان کا اسی طرح ہی رک کیا لیکن پھر کیا ہوا سپریم کورٹ نے اسی دن فیصلہ کر کے اس کو جو رکنگ تھی اس کو کینسل کروایا اب یہ وہ خان صاحب امید رکھتے ہیں کہ ہمارا سپریم کورٹ بھی جو جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت لوگوں کا منڈٹ چوری کرنے کی اس کے لیے سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرے گا جس کے اندر وہ عوام کی بہتری اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق کریں گے لوگوں کا منڈٹ واپس دیا جائے گا اور یہ اب ساری بات چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ عمران خان کا میسیج تھا وہ میں نے آپ تک پچھا دیا کہ یہ مادر آف آل جو دھاندلی ہے جس کے اندر تاریخ رکم ہوئے گی اس کا میں نے آپ کو پتا دیا میرے بھی اپتہائے کا کہ آج پتہ ان کے کاروانی اس پر بھی کوئی بات ہوئی اور ابھی دو سناؤں کے لیے والے سے ہم ملکلی کے لیے بھی جوئے ہیں تو ابھی کیا کانونی طور پر آپ کیا مزید سٹیپس لے جائے گا دیکھیں یہ ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں فردت جرم جتنے کیسز میں کر دی ہے ہائی کورٹ میں ہمارے لائز جا چکے ہیں اور پرسوں جمعیرات کو ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پہلے تو بیلز ہوئیں گی اور یہ جو سارا جو آپ کو پتہ ہے یہاں جو مزاق تھا اور آپ لوگوں نے کئیوں نے آ کے دیکھا بھی ہے یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈاٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں ڈکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے ان سے جوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر میں یہ بلکل رضیہ سبحان نے صحیح بات کی کہ جو مینڈیٹ کے لیے اس کا بھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہے ایک ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ان کے اوپر یہ ان کی بھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا مینڈیٹ لوگ اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی مہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ سب کو سمجھ آ گیا میری ایک چیز میری بات سن لیں میں آپ کو ایک دفعہ ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ مینڈیٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام ہم لوگ جو ہیں یہ چوٹ بوڑ تو ہمارا ہے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہم عوام جن کی جو لوگ ہیں جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے یہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینگ اور دوبارہ شروع کریں یہی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا خیال نہیں رکھا